سلام علیکم آج کے جو ہمارا ٹاپک ہے وہ آئی پی اڈریسنگ ہے اور سب ڈیٹ ماسک ہے کہ ہم نے آئی پی اڈریس اور اگر آپ لوگ کو دیا ہوا ہو تو آپ نے سب نیٹ ماسک کیسے کلکولیٹ کرنا ہے نیٹ ورک آئی ڈی کیسے کلکولیٹ کرنا ہے تو یہ چیزیں ہم آج کے لیکچر میں ڈسکس کریں گے تو فرسٹ آف آل آئی پی ایڈریس بیسیکلی ہے کیا آئی پی ایڈریس آپ کو پتا ہے کہ تھرٹی ٹو بٹ کا ہوتا ہے آئی پی جو آپ لوگ کے پاس ہے وہ دو ٹائپ کے ہوتے ہیں ایک پبلک آئی پی ہوتا ہے اور ایک پرائیویٹ آئی پی ہوتا ہے پبلک آئی پی کو آپ کو پرچیز کرنا پڑتا ہے جبکہ پرائیویٹ آئی پی کو جو ہے آپ کو پرچیز نہیں کرنا پڑتا جیسا کہ ہم پریکٹیکل implementations بھی کر چکے ہیں ٹھیک ہے ڈیفرن ٹائپ کے جو پرائیویٹ آئی پی ہیں ان کو ہم یوز کر چکے ہیں جیسا کہ 10.0.0.0 تھا ٹھیک ہے اسی طرح باقی ہیں 172.16.0.0 ٹھیک ہے اس ٹائپ کے جو آئی پی ہیں ٹھیک ہے یہ پرائیویٹ آئی پی ہوتے ہیں اور ہم ان کو آئی پی ہوتے ہیں اپنے نیٹ پک کو بنانے کے لیے اب جو آپ لوگ کا آئی پی اڈریس ہے بیسیکلی اس کو ہم لوجیکل اڈریس بھی کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے جو کہ 32 bit کا ہوتا ہے ہم آئی پی کے تھو ہی ہم ایک جگہ سے دوسری جگہ موف کر رہے ہوتے ہیں اور اس میں پھر کیا ہوتے ہیں جو آئی پی آ اڈریس ہے اس کو ہم ڈیوائٹ کرتے ہیں فور سیشن میں یہ ہر ایک پارٹ کیا کلاتا ہے یہ ایک آکٹیٹ ہے اس کو ہم فور آکٹیٹ میں ڈیوائٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے یہ دوسرا آکٹیٹ ہے یہ تیسرا آکٹیٹ ہے یہ چوتھا آکٹیٹ ہے ہر آکٹیٹ کی جو بٹس ہوتی ہیں وہ ٹوٹل ایٹ بٹ ہوتی ہیں آٹھ بٹ کا ایک آکٹیٹ ہوتا ہے اور ہر آکٹیٹ کی جو رینج ویلیو ہوتی ہے وہ زیرو سے ٹو ففٹی فائف ہوتی ہے پھر آئی پی اڈریس کی فائف کلاسز آ جاتی ہیں فائف کلاسز میں ہم کیا کرتے ہیں اس کو ڈیوائٹ کرتے ہیں تو ان کو ہم ون بے ون دیکھتے ہیں اور آئی پی جو اڈریس ہے دو چیزوں سے ملکے بنتا ہے ایک نیٹ وک آئی ڈی اور دوسرا ہوتا ہے ہوسٹ آئی ڈی ٹھیک ہے دوبارہ سن لیں کہ ہمارے پاس جو آئی پی اڈریس ہے اس کو ہم فور آکٹیٹ میں ڈیوائٹ کرتے ہیں اور ہر آکٹیٹ آٹھ بٹ کا ہوتا ہے اور ہر آکٹیٹ کی جو رینج ویلیو ہوتی ہے وہ زیرو سے ٹو ففٹی فائف ہوتی ہے پھر اس کی فائف کلاسز ہیں فائف کلاسز میں ہم لوگ جو ہے اس کو ڈیوائٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے اب وہ کون کون سی کلاسز ہیں وہ ابھی ہم لوگ ڈسکس کرتے ہیں اب یہاں پہ دیکھیں آئی پی اڈریس is a 32 bit number that uniquely identify a host ٹھیک ہے کمپیوٹر اور ادھر ڈیوائس سچ as printer or router on tcp ip network ٹھیک ہے جو ip address ہوتا ہے وہ unique address ہوتا ہے ہر ڈیوائس کا اس کے تو ہم کیا کرتے ہیں identify کرتے ہیں اس ڈیوائس کو ڈیس بٹ آر ڈیوائڈڈ انٹو فور سیکشن ٹھیک ہے اس کو ہم جو ہے فور پارٹس میں ڈیوائٹ کرتے ہیں سیکشن آر ریپریزنٹڈ بائی ڈاٹ اس کو ہم ڈاٹ سے ریپیزنٹ کرتے ہیں ایچ سیکشن کنٹین ایٹ بٹ ہار سیکشن میں کیا ہوگا آٹھ بٹ ہوں گے ایٹ بٹ آر ایکول ٹو ون بائٹ آر ون آکٹیٹ آٹھ بٹ جو ہوں گے وہ کیا کلائیں گے ایک آکٹیٹ کلائے گا ٹیک ہے یہ ایک آکٹیٹ ہے یہ دوسرا آکٹیٹ ہے یہ تیسرا آکٹیٹ ہے یہ چوتھا آکٹیٹ ہے ہر آکٹیٹ میں آٹھ بٹ ہیں ٹوٹل تھرٹی ٹو بٹ ہیں اور ہر آکٹیٹ کی جو رینج ویلیو ہے وہ زیرو سے ٹو ڈبل فائف ہے ہم اس کو دو پارٹس میں ڈیوائٹ کرتے ہیں ایک نیٹ وک آر ڈی ہوتا ہے اور ایک ہوسٹ آر ڈی ہوتا ہے نیٹ وک آر ڈی بیسکلی کیا ہے تو یونیکلی ایڈنٹی فائے نیٹ وک تو وچ دہ ہوسٹ بیلونگ ٹھیک ہے نیٹ وک آر ڈی جو ہم ایک پورے نیٹ وک کو ایک آر ڈی دیتے ہیں اس میں اس نیٹ وک میں منٹیپل ہوسٹ ہو سکتے ہیں ہوسٹ کیا ہوگا تو یونیکلی ایڈنٹی فائے دہ ہوسٹ ان دہ پارٹکولر نیٹ وک ٹھیک ہے ہوسٹ آر ڈی مین کے اس پارٹکولر ڈیوائس کی پارٹکولر نوڈ کی جو اڈریس ہوگا اس کو ہم کیا کہہ سکتے ہیں ہوسٹ آر ڈی کہہ سکتے ہیں ٹو ہوسٹ ان دہ نیٹ وک ہیو سیم نیٹ وک آر ڈی بٹ ڈیفرنٹ ہوسٹ آر ڈی اب ایک جو نیٹ وک ہے اس نیٹ وک کے جتنے بھی کمپیوٹرز ہیں ان کی نیٹ وک آر ڈی تو سیم ہوگی ٹھیک ہے کیونکہ وہ ایک پورے نیٹ وک کو ریپیزنٹ کر رہا ہوگا ٹھیک ہے اور جو ہوسٹ آر ڈی ہے وہ ڈیفرنٹ ہوگی ٹھیک ہے پھر ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ آیا کے جب ہم کمیونکیشن کر رہے ہوں ہم نیٹ وک آر ڈی کے طرح یہ دیکھ سکتے ہیں کہ آیا کے جو بھی ہوسٹ ہے وہ کس سپیسیفک نیٹ وک کا پارٹ ہے اب جو آئی پی اڈریسز کی کلاسز ہیں وہ فائف کلاسز ہیں کلاس اے کلاس بی ایک منٹ سر سپین شون ایک منٹ ٹھیک ہے بچہ ہمارے پاس جو کلاسز ہیں وہ فائف ٹائپ کی کلاسز ہیں جن کو ہم لوگ کیا کرتے ہیں یوز کرتے ہیں کلاس اے کلاس بی کلاس سی کلاس ڈی اور ای نورمل جو ہے ہم یہ تین کلاسز کو یوز کرتے ہیں کلاس اے بی سی کلاس ڈی جو ہے وہ سپیشل پرپس کے لیے یوز ہوتی ہے کلاس ای بھی ہمارے پاس سپیشل پرپس کے لیے یوز ہوتی ہے کلاس جو ڈی ہے وہ ملٹی کاؤسٹنگ کے لیے ہوتی ہے اور جو کلاس ای ریدرف ہوتی ہے ریسرچ پرپس کے لیے اب جو کلاس اے ہے کلاس بی ہے اور کلاس سی ہے اگر ہم کلاس اے کی بات کرتے ہیں تو ہم نے ابھی پڑھا ہے کہ ہمارے پاس جو ہے آئی پیر ڈیس کے فور اوکٹیٹس ہوتے ہیں فور پارٹس میں ہم لوگ ڈیوائیڈ کرتے ہیں اگر ہم کلاس اے کی بات کر رہے ہیں تو اس میں جو پہلا اوکٹیٹ ہوگا کلاس اے میں پہلا جو آکٹیٹ ہوگا وہ نیٹ وک آئی ڈی کے لیے ریدرف ہوگا اور باقی جو تین ہیں وہ ہمارے پاس ہوسٹ آئی ڈی کے لیے ریدرف ہوں گے ٹھیک ہے ٹوٹل آئی پی اڈیس کے فور آکٹیٹ ہیں اگر ہم کلاس اے کا آئی پی اڈریس ہے تو کلاس اے کے آئی پی اڈریس کا جو پہلا آکٹیٹ ہوگا وہ نیٹ وک آئی ڈی کے لیے ریدرف ہوگا اب نیٹ ورک آئی ڈی کیسے کلکولیٹ کرتے ہیں وہ بھی ابھی ہم دیکھتے ہیں کلاس جو بی ہے اس کا جو آئی پی اڈریس ہوگا وہ دو اوکٹیٹ اس کے نیٹ ورک آئی ڈی کے لیے ریزرو ہوں گے اور دو جو ہیں وہ ہوسٹ آئی ڈی کے لیے ریزرو ہوں گے کلاس سی جو ہے اس میں ہمارے پاس جو ہے پہلے تین جو ہے وہ نیٹ ورک آئی ڈی کے لیے ریزرو ہوں گے اور ایک جو ہے ہمارے پاس جو ہے وہ ہوسٹ آئی ڈی کے لیے ریزرو ہوگا اب وہ کیسے ہوگا وہ ابھی ہم لوگ دیکھتے ہیں جسٹ آپ نے یہی مائن میں بٹھانا ہے کہ اگر کلاس اے کا اڈریس ہے اب کلاس اے کا اڈریس کیسے معلوم ہوگا کیا ہے کہ کلاس اے کا ہے کلاس بی کا ہے کلاس سی کا ہے تو یہ ابھی آپ لوگ کو آئی ڈیا ہو جائے گا دیکھیں جسٹ ابھی آپ نے یہی مائن میں بٹھانا ہے کہ اگر آپ لوگ کے پاس کلاس اے کا آئی پی اڈریس ہے ہوگا وہ نیٹ وک آر ڈی کے لیے ہی ریزر ہوگا کلاس بی کا جو ہے پہلے دو جو اوکٹیٹ ہوں گے پہلے دو جو اوکٹیٹ ہوں گے وہ نیٹ وک آر ڈی کے لیے ریزر ہوں گے اور جو لاسٹ ہوگا ٹھیک ہے جو باقی دو ہوں گے وہ ہمارے پاس آر ڈی کے لیے ریزر ہوں گے کلاس سی میں کیا ہے ہمارے پاس جو پہلے تین اوکٹیٹ ہیں ٹھیک ہے وہ ہمارے پاس کیا ہے کہ نیٹ وک آئی ڈی کے لیے ریزرو ہیں اور جو لاسٹ ہے وہ ہوسٹ جو ہے آئی ڈی کے لیے ریزرو ہوگا تو اس طرح آپ لوگ رہے کا کرنا ہے یہ مائنڈ میں لکھ رہا ہے ٹھیک ہے کلاس اے میں پہلا کلاس بی میں دو ٹھیک ہے کلاس سی میں جو ہے تین اور باقی کلاس ڈی اور ای یہ سپیشل پرپس کے لیے یوز ہوتے ہیں اور ہم نارملی جو ہے یہ تین کلاسز کو یوز کرتے ہیں اب بات آ جاتی ہے کلاس اے کلاس اے کی جو رینج ہوتی ہے وہ بیسیکلی ون سے ون ٹو سکس تک ہوتی ہے تھویٹیکلی جو ہے ہم ون سے ون ٹو سیون تک لکھتے ہیں بیسیکلی جو ون ٹو سیون ہے یہ ہمارا سپیشل پرپس کے لیے ریزر ہوتا ہے وہ سپیشل پرپس کیا ہے ٹھیک ہے ون ٹو سیون جو ہے is a reserve for loop back ip addresses ٹھیک ہے جو ون ٹوئنٹی سیون ہے ٹھیک ہے وہ ہمارا loop back ip addresses کے لیے ریزر ہوتا ہے اور کلاس اے کی جو رینج ہے ٹھیک ہے وہ ہے ون سے ون ٹوئنٹی سکس تک ٹھیک ہے یہاں پہ دیکھیں ون اس کے بعد جو مردی آئے minimum آپ لوگ کے پاس ون ہوگا ٹھیک ہے maximum جو مردی بٹ آئے ٹھیک ہے تو اس کے بعد جو ہے جو آپ لوگ کے پاس maximum value ہوگی ٹھیک ہے وہ ون ٹو سکس ہوگی اور جو مردی value آئے بعد میں ٹھیک ہے یہاں پہ جو مردی آئے ٹھیک ہے وہ matter نہیں کرتا جسٹ آپ کی جو range ہے total range ہے وہ zero سے two 55 تک ہونی چاہیے ٹھیک ہے ہر octate کی ٹھیک ہے یہ ایک octate ہے دوسرا جو x لکھا ہوا ہے یہ دوسرا ہے یہ تیسرا ہے یہ چوتھا ہے ٹھیک ہے تو یہ سارے octate ہے ہر octate کی جو range ہے وہ zero سے two 55 تک ہونی چاہیے کوئی بھی ہو سکتی ہے ٹھیک ہے بٹ آپ لوگ کے پاس جو class a ہوگا اس کی جو total جو range ہوگی جو bit کی range ہوگی وہ one سے one two six تک ہوگی اور one two seven جو ہے وہ reserve ہوگا loop back ip address کے لیے اب loop back ip address basically کیا ہے ٹھیک ہے یہ basically آپ کہہ سکتے ہیں کہ special purpose کے لیے ہمیں اس کو fix کر لیتے ہیں اس کی پوری range کو ہم special purpose کے لیے fix کر دیتے ہیں ٹھیک ہے اب اس لیے fix کرتے ہیں ٹھیک ہے for example اگر آپ computer کا ip address connect کرنا چاہتے ہیں بٹ وہ connect نہیں ہو رہا آپ internet چلانا کی try کر رہے ہیں ٹھیک ہے آپ internet چلانا چاہتے ہیں ٹھیک ٹھیک ہے بٹ چلا نہیں پاتے تو آپ اس loop back address ip کے through آپ یہ چیک کر سکتے ہیں کہ آیا کہ میرے computer کے اندر مسئلہ تو نہیں ہے میرے computer کا جو ip network interface card ہے آیا کہ وہ خراب تو نہیں ہے ٹھیک ہے آپ یہ چیک کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جو interface card ہے آیا کہ وہ خراب تو نہیں ہے آپ جو ہے پھر کیا کرتے ہیں command prompt میں جاتے ہیں ping کی command use کرتے ہیں جا کہ جیسے کہ ہم last time use کر چکے ہیں ping ٹھیک ہے اور then آپ کیا لکھتے ہیں وہاں پہ one two seven dot zero dot zero dot zero ٹھیک ہے اب جب اس کو execute کرتے ہیں command prompt میں اگر آپ کو reply آ رہا ہوتا ہے تو its mean کہ آپ کے computer میں کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ کے network interface card کا کوئی مسئلہ نہیں ہے وہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے وہ کیا ہے آپ لوگوں کا ٹھیک ہے ٹھیک ہے آپ لوگوں کا for example پیچھے سے network نہیں آ رہا ٹھیک ہے کیونکہ آپ کا مسئلہ یہ تھا کہ آپ نے internet سے connect کرنا تھا بٹا internet سے connect نہیں ہو پا رہے تھے اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ پھر یہ چیک کرتے تھے کہ آیا کہ آپ کے network interface card کا مسئلہ تو نہیں ہے ٹھیک ہے تو آپ command prompt میں جا کے اس کو کیا کر سکتے ہیں آپ لوگ execute کر سکتے ہیں اور دیکھ سکتے ہیں کہ آیا کہ آپ لوگ کا جو network ہے اس کا مسئلہ تو نہیں ہے ٹھیک ہے تو اب اس میں کیا ہے کہ اب ہمیں بات بتا رہا ہے the first bit of the first octet is always set to zero ٹھیک ہے ٹھیک ہے that the first octet range from one to one to seven ٹھیک ہے ایک سے one to seven تک ہے theoretically ہم one twenty seven تک لکھتے ہیں ہم اس کو بھی ہم class a میں ہی consider کرتے ہیں ٹھیک ہے class a address only ip start from one to one to ٹھیک ہے one سے one پونٹی سکس تھا the ip range جو ہے آپ لوگ کی one پونٹی سیون is a reserve for loopback ip addresses ٹھیک ہے اور اس کا جو default جو آپ لوگ کے پاس subnet mask ہوگا ٹھیک ہے وہ کیا ہوگا two double five ٹھیک ہے dot zero dot zero dot zero اگر آپ لوگ کا جو ip address class a کا ہے اگر اس range میں آ رہا ہے ٹھیک ہے آپ لوگ کے پاس اس range میں آ رہا ہے ٹھیک ہے one to six تک آ رہا ہے تو اس کا جو subnet mask ہوگا class a کا وہ two double five dot zero dot zero dot zero ٹھیک ہے this means that it can have one twenty six network ٹھیک ہے اور two کی power seven minus two and آپ یہاں پہ آپ host id کو بھی calculate کر سکتے ہیں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اگر آپ لوگ کے پاس class a کا network ہے تو اس میں total number of جو host ہیں وہ کتنے ہو سکتے ہیں ہم نے ابھی میں نے بتایا تھا کہ آپ لوگ کے پاس جو class a ہے اگر class a کا ip address ہے تو اس میں جو پہلا octate ہوتا ہے وہ network کے لیے reserve ہوتا ہے اور باقی جو تین ہیں وہ آپ لوگ کے لیے host کے لیے reserve ہوتے ہیں ٹھیک ہے باقی تین جو ہے host کے لیے reserve ہوتے ہیں اور ہر octate جو ہے 8 bit کا ہوتا ہے ہر octate کیا ہوتا ہے 8 bit کا ہوتا ہے اور آپ یہ چیک کر سکتے ہیں جو آپ ip address use کر رہے ہیں آپ local area network بنا رہے ہیں ٹھیک ہے یا ip address ویسے use کر رہے ہیں تو اس سے total number of host جو ہے usable host ٹھیک ہے usable host کتنے connect ہو سکتے ہیں تو اس چیز کو find کرنے کے لیے ٹھیک ہے یہاں پہ وہیں بات بتا رہا ہے host جو ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے کہ کتنے آپ لوگ connect کر سکتے ہیں تو اس کے لیے کیا ہوتا ہے کہ اگر class a ip address ہے تو 2 کی power آپ کیا کر لیں 24 کر لیں 24 کیسے کیا ٹھیک ہے کیونکہ پہلا جو octate ہے وہ network کے لیے reserve ہے باقی تین جو ہے وہ host کے لیے reserve ہے جسٹ class a میں جسٹ class a کی بات ہو رہی ہے اس کے بھی 8 bit ہیں اس کے بھی 8 bit ہیں اس کے بھی 8 bit ہیں total 24 bit ہیں اس لیے ہم کیا کر رہے ہیں 2 کی power 24 کر رہے ہیں اور یہاں پہ minus 2 کر رہے ہیں ٹھیک ہے یہ ہمیں بتائے کہا کہ ہمارے پر جو usable octate ہیں وہ basically کتنے ہیں ٹھیک ہے اگر آپ کو کہا جاتا ہے total number of host آپ نے find کرنے ہیں ٹھیک ہے تو total number of host اگر آپ لوگ نے معلوم کرنے ہو تو پھر آپ minus 2 نہیں لکھیں گے پھر آپ 2 کی power 24 لکھیں گے ٹھیک ہے اس سے یہ ہوگا کیونکہ آپ لوگ کے پاس دو host جو ہیں وہ special purpose کے لیے reserve ہیں ٹھیک ہے دو host جو ہیں آپ لوگ کے پاس special purpose کے لیے reserve ہیں تو اسی لیے آپ لوگ کیا کریں گے ٹھیک ہے 2 کی power 24 minus 2 usable host کو آپ لوگ کیا کر سکتے ہیں معلوم کر سکتے ہیں ٹھیک ہے دو جو ہمارے پاس ہیں basically 2 octate ہمارے پاس ایک network ID کے لیے reserve ہوگا ٹھیک ہے مطلب دو جو octate ہیں وہ ہمارے پاس special purpose کے لیے آہ جو ہے reserve ہوتے ہیں ٹھیک ہے ایک جو ہے ہمارے پاس broad cost ID کے لیے ہم لوگ reserve کرتے ہیں اور دوسرا جو octate ہے وہ ہم network ID کے لیے reserve کرتے ہیں اس لیے ہم لوگ کیا کر رہے ہیں یہاں پہ minus 2 کر رہے ہیں یہاں پہ کیا کر رہے ہیں minus 2 کر رہے ہیں کہ ایک جو octate ایک جو IP address ہے وہ basically ہم reserve کر رہے ہیں کس لیے reserve کر رہے ہیں network ID کے لیے اور ایک جو ہے broad cost IP کے لیے ہم reserve کر رہے ہیں اس لیے ہم لوگ کیا کر رہے ہیں یہاں پہ minus 2 کر رہے ہیں اگر آپ لوگ کو کہا جائے آپ لوگ کو IP address دیا جائے اور آپ لوگ کو کہا جائے کہ اس IP address میں ہمارے پاس جو ہے سب نیٹ ماسک کیا ہے ٹھیک ہے broad cost ID کیسے معلوم کریں گے اور اس جو آئی پی اڈریس ہے اس میں جو total number of جو آئی پی ہیں یا total number of host جو ہیں وہ کتنے connect ہو سکتے ہیں تو اس کا فارمولا یہ ہے ٹھیک ہے یہ جس کلاس اے کے لیے use ہوگا ٹھیک ہے کلاس اے میں پہلا جو octate ہے وہ network ID کے لیے reserve ہے اور باقی جو تین ہیں وہ host کے لیے ہیں جو host کے لیے ہیں اس لیے ہم لوگ کیا کر رہے ہیں اس کو two کی power 24 کر رہے ہیں ٹھیک ہے اور پھر minus two کر رہے ہیں اور جو minus two اس لیے کر رہے ہیں کہ ایک جو IP ہوگا وہ network ID کے لیے reserve ہوگا جو پورے network کو represent کر رہا ہوگا اور ایک broad cost ID ہوگا جو کہ پورے جو network کی broad cost کو represent کر رہا ہوگا ٹھیک ہے اگر آپ کوئی بھی message ہے تمام computers کو send کرنا چاہتے ہیں آپ چاہتے ہیں جتنے بھی computers ہیں ان کو send کر دیا جائے تو اس کے لیے آپ کو broad cost ID کی ضرورت ہوتی ہے اس کے لیے آپ لوگ کیا کر رہے ہیں پورے network کو جو ہے آپ same جو ہے message send کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو خیر اس کو مزید ہم دیکھتے ہیں اس کے بعد کیا ہے class B ہے اب class B کا جو IP address کی جو range ہے وہ one to eight سے one ninety one تک ہے ٹھیک ہے one to eight سے one ninety one تک ہے تو یہاں پہ وہیں بات بتا رہا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ اب ہمارے پر دو octet class B ہم نے پڑھا تھا دو octet network ID کے لیے reserve ہوں گے اور باقی دو جو ہے host ID کے لیے reserve ہوں گے تو یہاں پہ وہیں بات بتا رہا ہے here the first two bit in the two in the first two bit is set to zero ٹھیک ہے the class B IP address range جو ہے one to eight سے one ninety one تک ہے اس کا جو default IP mask ہوگا subnet mask ہوگا وہ کیا ہوگا two double five ٹھیک ہے dot two double five dot zero dot zero ٹھیک ہے two double five کیسے ہوگا وہ اس network پہ depend کر رہا ہے ٹھیک ہے ہم نے پڑھا تھا کہ دو جو ہیں ہمارے پاس network ID کے لیے reserve ہوں گے باقی دو host ہوں گے تو ان network جو reserve ہیں یہاں پہ ہم لکھ سکتے ہیں two double five ٹھیک ہے dot ٹھیک ہے two double five ٹھیک ہے dot zero dot zero ٹھیک ہے تو یہ جو ہے ہمارے پاس subject mask جو ہے یہ class B کے لیے reserve ہوگا class A کے لیے کیا ہوگا two double five dot zero dot zero dot zero کیونکہ وہاں پہ جو ہمارے پاس reserve ہوگا وہ ایک ہی network ہوگا ایک network کے لیے octate reserve ہوگا اور باقی تین جو ہے وہ host کے لیے ہوں گے that's why ہم کیا کرتے ہیں وہاں پہ zero output کرتے ہیں لیکن جب class B میں آتے ہیں تو پہلے دو octate network کے لیے reserve ہیں ٹھیک ہے اس لیے ہم لوگ کیا کر رہے ہیں اس کو two double five dot two double five اور باقی host کی جگہ ہم کیا کر رہے ہیں zero put کر رہے ہیں ٹھیک ہے جو network ہوتا ہے اس کو ہم one سے represent کرتے ہیں اور host کو جو ہے ہم zero سے represent کرتے ہیں ٹھیک ہے اب جو total number of جو bit لکھیں گے یہاں پہ NN دیئے ہوئے یہاں پہ one 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 اب so on جب ان کو ہم دیکھیں گے تو total ہمارے پر جو result آئے گا وہ two double five آئے گا ٹھیک ہے تو default subnet pass ہم میں بتا رہا ہے کہ یہ ہے ٹھیک ہے اس کا جو اگر آپ نے total number of host usable host total number of usable host کو find کرنا ہو تو یہاں پہ آپ دیکھیں آپ کے پاس جو host ہیں وہ کتنے ہیں دو host ہیں دو octate جو ہے دو octate جو ہے host کے لیے reserve ہے اس کے بھی art print ہے اس کے بھی art print ہے class b کا ip address ہو اس کے usable host کو find کرنا ہو تو وہ کیا ہوگا ٹو کی power sixteen ٹھیک ہے minus two ٹھیک ہے اور پھر جو بھی result آئے گا ٹھیک ہے وہ آپ لوگ کیا کریں گے یہاں پہ find کر کے لکھ دیں گے جو کہ یہ بتا رہا ہے سیسٹی فائف تاؤزن five hundred thirty six ہیں اور minus two آپ اس لیے کر رہے ہیں ایک network ID کے لیے ایک broad cost ID کے لیے reserve ہے اگر آپ لوگ سے total IP پوچھے جاتے ہیں ٹھیک ہے total number of جو ہے host پوچھے جاتے ہیں تو پھر آپ کو minus two کرنے کی ضرورت نہیں ہے اگر آپ لوگ سے پوچھ جاتے ہیں usable host ٹھیک ہے جن کو ہم use کریں گے اور جو ip reserve ہیں ان کو ہم اس لیے minus two کریں گے ٹھیک ہے تو یہاں پہ مزید جو ہے class c کا address ہے class c کا جو address ہے وہ basically کیا ہوتا ہے کہ وہ ہمارا two twenty three سے sorry one ninety two سے two two three تک two twenty three تک reserve ہوتا ہے اس کی range ٹھیک ہے one ninety two سے two twenty three تک اس کی جو range ہے وہ reserve ہوتی ہے اور جو class c ہے اس میں جو پہلے جو تین ہیں وہ network ID کے لیے reserve ہیں اور باقی جو ہے last جو ہے وہ host کے لیے reserve ہوگا ٹھیک ہے جو class a ہے جو class a ہے وہ basically ایک بہت بڑے large network کے لیے ہم ip address use کرتے ہیں اور جو c ہے وہ سب سے smallest uh network use کرنے کے لیے ہم لوگ کیا کرتے ہیں class c کا سارا لیتے ہیں ٹھیک ہے for example آپ local area network بنا رہے ہیں وہاں پہ آپ class c کا ip address use کر سکتے ہیں اور اگر آپ ایک بہت بڑا ip address بنانا چاہ رہے ہیں تو پھر ہم کیا کرتے ہیں class a کو ہم لوگ use کرتے ہیں ایک بہت بڑے network کو بنانے کے لیے ٹھیک ہے تو اس کی اس کا جو پہلے تین جو octate ہوں گے وہ network id کے لیے ہوں گے اور وہ last تو ہے وہ host کے لیے ہوں گے اب اگر usable host کو find کرنا ہو تو یہاں پہ two کی power eight ہوگا ٹھیک ہے کیونکہ آپ کے پاس ایک octate ہے اور minus two کریں گے جو کہ آپ کے پاس معمولی سا result آئے گا اس میں total number of the computers ہیں جو host ہیں وہ ہم اتنے ہی connect کر سکیں گے اگر آپ نے جو ہے total host کو معلوم کرنا ہو تو پھر minus two نہیں کریں گے ٹھیک ہے تو یہاں پہ وہیں بات بتا رہے ہیں the first octate of class cip has first three bits ہوں گے اس کی جو first three bits ہوں گے وہ one one zero ہوں گے ٹھیک ہے یہاں پہ دیکھے one one zero ہے پھر one one zero ہے اس کے بعد zero بھی ہو سکتا ہے one بھی ہو سکتا ہے وہ matter نہیں کرتا ٹھیک ہے تو اس کے بعد جو ہے range بتا رہا ہے one nine two سے two twenty three تک ہے ٹھیک ہے تو خیر اس کو ابھی دیکھیں گے مزید اس کے بعد class d ہے class d آپ کا special purpose کے لیے ریزر ہوتا ہے یہ multi casting کے لیے use ہوتا ہے ٹھیک ہے normally ہم لوگ اس کو use نہیں کرتے ہم پہلے تین classes کو use کرتے ہیں ٹھیک ہے تو وہیں بات بتا رہا ہے اس کی جو range ہے وہ two twenty four سے two thirty nine تک ہے class d کا very first four bit of the first octate in the class d ip addresses are set as one 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 zero ٹھیک ہے یہ ہم ریزر کر لیتے ہیں class d کے لیے ٹھیک ہے class d has ip address range two two four سے two thirty nine اور یہ کس لیے use ہو رہا ہے multi casting کے لیے use ہو رہا ہے ٹھیک ہے یہ کس لیے use ہو رہا ہے multi casting کے لیے آپ لوگ کیا کر رہے ہیں اس کو use کر رہے ہیں ٹھیک ہے ان multi casting data is not design for particular host ٹھیک ہے multi casting کے لیے آپ جو ہے اپنا جو data ہے اس کو ہم particular host کے لیے ریزر نہیں کرتے that's why there is no need to exact host address for ip address and class d does not have any subnet mask اس کا کوئی subnet mask نہیں ہوگا ٹھیک ہے class d اور class e کا کوئی بھی subject mask نہیں ہوگا subject mask آپ لوگ کا class a b اور c کا ہوگا اس لیے ہم normally جو ہے تین classes کو use کرتے ہیں ٹھیک ہے class e جو ہے ہمارے پاس ریزر ہوگا experimental purpose کے لیے ریسرچ پرپس کے لیے ٹھیک ہے یہاں پہ دیس آتا ہے this ip address ٹھیک ہے is a reserve for experimental purpose only for r&d اور study ip addresses in this class range اس کی range کیا ہوگی two forty سے two fifty five تک ہوگی میں نے کہا تھا کہ آپ لوگے پاس جو total range ہوگی ip addresses کی ٹھیک ہے چاہے وہ class a کا ہو class b کا class c کا ہو class d کا ہو یا class e کا ہو total جو range ہوگی وہ zero سے two fifty five تک ہوگی ٹھیک ہے تو class d کی طرح اس کا بھی کوئی subnet mask نہیں ہوگا ٹھیک ہے اب یہاں پہ آ جاتے ہیں اب دیکھیں آپ لوگ کے ایک ip address دیا ہوگا ہے اب آپ کو کیسے معلوم ہوگا کہ یہ جو ip address ہے یہ class a کا ہے class b کا ہے class c کا ہے یا class d کا ہے آپ کو کوئی بھی ip address دیا جائے آپ کو کوئی بھی ip address دیا جائے آپ نے پہلا update چیک کرنا ہے یہاں پہ جو مردی ہو یہاں پہ two hundred ہوتا ٹھیک ہے but range to twenty five تک ہوگی جائے یہ two fifty five تک ٹھیک ہے یہاں پہ بے شک two fifty two fifty five ہوتا جو مردی ہوتا آپ سے جب بھی class پوچھی جائے کہ ip address کونسی class کا ہے تو آپ پہلا update یہاں پہ میں نے جو ہے اس کو highlight کیا ہوا ہے پہلا update چیک کریں گے یہ کس class کا ہے اب اس کی رینج دیکھیں ہمارے پاس جو class a تھا اس کی رینج تھی ون سے ون ٹوئنٹی سکس تک class b کی کیا تھی ون ٹوئنٹی ایٹ سے رینج سٹارٹ ہو رہی تھی ٹھیک ہے ون ٹوئنٹی ایٹ سے یہ دیکھیں ٹھیک ہے آپ لوگ کے بعد ون ٹوئنٹی ایٹ سے سٹارٹ ہو رہی ہے اور ون نائنٹی ون تک جا رہے ہیں آپ لوگ تو یہاں پہ دیکھیں اب یہ ہے ون تھرٹی سیون ہے تو it's mean یہ جو ip ہے یہ class b کا ip address ہے اب یہ تھکیں یہ آپ لوگوں کو دیا ہوا ہے ٹو زیرو ون اب ٹو زیرو ون اور یہاں پہ جو مردی ہو اب ٹو زیرو ون کس class کا ip address ہے ٹھیک ہے اب یہاں پہ دیکھیں class c ون نائنٹی ٹو سے سٹارٹ ہو رہی ہے اور آپ لوگ کی کہاں تک جا رہی ہے ٹو ٹوئنٹی تھری تک جا رہی ہے تو یہ بیسیکلی کیا ہے آپ لوگ کا class c کا ip address ہے آپ لوگ کو کوئی بھی ip address دیا جائیں پوچھا جائیں یہ کس class آپ لوگ بتائیں گے یہ class a ہے class b ہے class c ہے تو آپ نے کیسے بتانا ہے آپ نے پہلا update چیک کرنا ہے پہلا update چیک کرنے کے بعد آپ دیکھیں گے کہ یہ کس class کا part ہے then آپ کہیں گے کہ یہ جو part ہے یہ class a کا ہے class b کا ہے class c کا ہے یہ اس کے بعد جو مردی بٹ ہوں ٹھیک ہے یہاں پہ بے شک two five five ہوتا ٹھیک ہے یا یہاں پہ ten ہوتا ان کو آپ نے چیک ہی نہیں کرنا آپ میں پہلا update کو دیکھتے ہوئے ٹھیک ہے آپ نے یہ بتانا ہے کہ یہ کس part جو ہے class کا part ہے ٹھیک ہے i hope کہ یہ clear ہو چکا ہوگا اب how to find network rd اب آپ نے network rd کیسے find کرنی ہے ٹھیک ہے network جو rd کے لیے network bit ہوتا ہے اس کو ہم one سے represent کرتے ہیں ہوس کو ہم zero سے represent کرتے ہیں ٹھیک ہے اب یہ دیکھیں آپ لوگ کو ایک ip address دیا ہوا ہے ٹھیک ہے one fifteen dot ten dot zero dot fifteen اب پہلا کام کیا ہے پہلا آپ نے پہلا bit اٹھانا ہے octate اٹھانا ہے اس کو آپ نے دیکھنا ہے کہ یہ کس class کا part ہے one fifteen one fifteen جو ہے آپ لوگ کا ٹھیک ہے class a کیا تھی one سے one twenty six تک تھی اس میں کے یہ ٹوائنٹی سکھ سے درمیان آ رہا ہے ٹھیک ہے تو اس میں یہ class a کا ip address ہے یہ تو ڈیسائٹ ہو گیا اب network id کیسے معلوم کرنی ہے network id معلوم ایسے کرنی ہے میں نے کہا تھا کہ اگر class a ہو class a میں کیا ہوگا کہ جو آپ کے پاس جو پہلا octate ہوگا وہ network id کے لیے reserve ہوتا ہے network کے لیے reserve ہوتا ہے باقی تین کیا ہیں آپ لوگ کے host کے لیے reserve ہوتے ہیں اب یہاں پہ جو ہاں پہ host ہیں ان کو تو آپ zero کر دیں اگر network id معلوم کرنی ہے اور جو network id ہے one fifteen جو بھی ہو وہ آپ ایسے رہنے دیں ٹھیک ہے class a کے لیے آپ نے پہلے یہ دیکھنا ہے کہ یہ جو آپ لوگ کو ip address دیا ہوا ہے وہ کس class اپ ڈیس ہے اگر class a کا اپ ڈیس ہے تو پھر آپ پہلا network کے لیے ہوگا اور باقی جو ہے host کے لیے ہوں گے جو host کے لیے ہیں وہاں پہ zero کر دیں اور جو network id ہے وہاں آپ جو original value اس کو ایسے ہی رہنے دیں اب اسی طرح یہ آپ کو ڈیس دیا ہوا ہے چینج میں آ رہا ہے class c میں آ رہا ہے تو آپ کہیں گے یہ class c کا ip address ہے اب آپ کو کہا جاتا ہے آپ نے network id معلوم کرنی ہے تو class c میں جو ہے کیا تھا کہ پہلے تین پہلے تین جو octate ہے وہ network id کے لیے reserve تھے اور جو last ہے وہ آپ لوگ کے پاس host کے لیے تھا ٹھیک ہے جو last ہے وہ کس لیے reserve تھا وہ host کے لیے reserve تھا ٹھیک ہے آپ آپ نے جس اسی طرح یاد کرنا ہے class a ہے تو پہلا class b ہے تو پہلے دو network کے لیے reserve ہیں class c ہے تو پہلے تین reserve ہیں last host کے لیے تو آپ اس طرح یاد کر لیں اب دیکھیں جو network کے لیے reserve ہیں وہ آپ as it is value لکھتے ہیں اور جو host ہے اس کو آپ zero سے represent کرتے ہیں تو یہ آپ کی network id آ جائے گی اس طرح آپ نے network id کو معلوم کرنا ہے اب how to find subnet mask subnet mask کو آپ نے کہتے معلوم کرنا ہے اب یہ آپ لوگوں کو ip دیا ہوئے آپ ip دیکھیں یہ کس کا ہے class a کا ہے ٹھیک ہے آپ network id معلوم کرنا ہو تو وہ کیسے کریں گے ٹھیک ہے آہ 15 ٹھیک اور باقی zero کر دیں گے اب subnet mask معلوم کرنا ہے اسی network id کو follow کرنا ہے ٹھیک ہے پہلا جو تھا آپ کا network کے لیے reserve تھا تو جہاں پہ جو network کے لیے reserve ہے class a ہے تو class a میں آپ کے پاس یہ جتنی بھی bits ہیں ان کو ہم ون ون سے represent کر سکتے ہیں میں نے ابھی بتایا تھا کہ جو network id ہوگا اس کو ون سے represent کرتے ہیں اور ہر octate میں 8 bit ہوتی ہیں آپ ان 8 bit کو دیکھیں گے جب calculate کریں گے تو یہ equal to ہوں گے 2 ڈبل 5 کے ٹھیک ہے تو یہ کیا ہوگا class a کا apparatus ہے تو 2 ڈبل 5 ڈاٹ 0 ڈاٹ 0 ڈاٹ 0 ڈاٹ 0 تو یہ subnet mask ہوگا آپ کا class b ہے class b دیکھیں sorry 160 ہے یہ آپ لوگوں کو بتایا نہیں جائے گا یہ خود calculate کرنا ہوگا 160 ہے 160 کس range میں آ رہا ہے جو class b کی جو range تھی وہ کیا تھی 128 سے ٹھیک ہے i think so 191 تک تھی ٹھیک ہے 191 تک تھی اب یہ دیکھیں یہ کس range میں آ رہا ہے آپ لوگ کے پاس b class میں آ رہا ہے تو آپ کہیں گے کہ یہ b class کا ip address ہے آپ نے subnet mask معلوم کرنا ہے سب b کے لیے آپ کے پاس دو جو octate ہے وہ network کے لیے reserve ہوتے ہیں اور last جو ہے وہ host کے لیے reserve ہوتے ہیں host ہے ان کو zero کر دیں ٹھیک ہے اور network کو آپ 255 سے آپ لوگ reserve کر لیں یہ total 8 bit ہوتی ہیں ٹھیک ہے network id کی جو ہے total جو octate کی 8 bit ہوتی ہیں ان کو 1 سے آپ نے represent کر دیا network کی جگہ ان کو جب ہم calculate کریں گے وہ 255 آئے گا تو یہاں پہ جو subnet mask ہوگا وہ کیا ہوگا 255.255.0.0 ٹھیک ہے اسی طرح کوئی بھی دیا جائے اب آپ لوگوں کو یہ کہنا چاہا رہا ہے کہ آپ لوگوں کو ایک ip address دیا ہوئے آپ کو کہتا ہے کہ network id معلوم کرنی ہے ٹھیک ہے اس کا broad cost id معلوم کرنی ہے اور usable host کو معلوم کرنی ہے ٹھیک ہے اگر آپ لوگ کو کوئی بھی ip دیا جاتا ہے اور آپ کو کہا جاتا ہے کہ یار آپ نے کیا کرنا ہے network id معلوم کرنی ہے اس کا broad cost ڈی کیا ہوگی ٹھیک ہے میں نے ابھی بتایا تھا کہ broad cost id کیا ہوتی ہے کہ جب آپ جو ہے اپنے data کو چاہتے ہیں کہ multiple computers کو send کرنا ہے multiple نہیں سارے computers کو send کرنا ہے آپ نے data تو پھر آپ کو broad cost id کی ضرورت ہوتی ہے تو ایک ip address سے آپ جو ہے broad cost id کیسے معلوم کرسکتے ہیں usable host کو کیسے معلوم کرسکتے ہیں اب آپ لوگ کے پاس یہ ایک ip ہے اب آپ نے دیکھنا ہے کہ یہ کس class کا ip ہے تو آپ class کے ip کو find کرنے کے لیے آپ کیا کریں گے یہ پہلا پہلا جو آپ لوگ کے پاس ip ہوگا ٹھیک ہے پہلا جو octate ہوگا اس کو دیکھیں ٹھیک ہے 150 150 آپ کا class بیک میں آ رہا ہے تو آپ کہیں گے یہ class بیک ip address ہے اب network id معلوم کرنی ہے تو class بیک ہے تو پہلے دو octate network کے لیے ریدر ہوئے ہیں باقی دو host کے لیے ہیں ٹھیک ہے جو host کے لیے ہیں ان کو آپ zero کر دو host کو کیا کر دو zero کر دو اور جو network والے ہیں آپ ان کو add it is رہنے دو 150.10 اور host کو zero second work کر دو اب اس کو اس کا subnet mask بھی اگر آپ لوگوں کو معلوم کرنا ہو ٹھیک ہے subnet mask کیا ہوگا ٹو ففٹی فائف ٹھیک ہے ڈاٹ ٹو ففٹی فائف ٹھیک ہے ڈاٹ 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 ڈا ٹھیک ہے تو یہ اس کا subnet mask ہوگا اور broadcast ڈی معلوم کرنی ہو broadcast ڈ بھی آپ لوگ اسی طرح معلوم کریں گے ٹھیک ہے جو جیسے network ڈ آپ کے معلوم کی ہے ٹھیک ہے جو آپ کے octate ہیں network والے وہ as it is running ہیں جن کو آپ نے zero سے ٹھیک ہے represent کیا ہے آپ ان کی جگہ ٹو ففٹی فائف لکھ دیں تو یہ broadcast ڈی آ جائے گی ٹھیک ہے جس کلاس کا بھی ہو آئی پی آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ جو host تھی جو bit تھی اس کو آپ نے zero سے represent کیا ہوا تھا ان zero کو جب represent کیا ہوا تھا تو آپ اس کو کس سے represent کر رہے ہیں two double five سے represent کر رہے ہیں اب آپ نے usable host کو بھی معلوم کرنا ہے usable host کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو ip address ہے اس سے total number of ip address کتنے connect ہو سکتے ہیں یا total number of host ہیں وہ کتنے connect ہو سکتے ہیں تو آپ نے اس کو بھی معلوم کرنا ہے اس کا فارمولہ کیا تھا ٹو کی پاور ٹھیک ہے اگر آپ لوگ کے پاس جو ہے آب کلاس بی کا ہو تو جو آپ لوگ کے پاس host ہوں گے اب یہاں پہ دو host ہیں ٹھیک ہے دو host ہے تو آٹھ bit اس کی ہیں آٹھ bit اس کی ہیں ٹھیک ہے آپ نے کیا کر لیا total 16 bit بنتی ہیں تو 16-2 کر دیا ٹھیک ہے یہ آپ لوگ کے پاس total جو bits ہیں وہ آپ لوگ کے پاس آ دیں گے کہ اتنے host 65,534 4 ip attach ہو سکتے ہیں کمپیوٹر attach ہو سکتے ہیں آپ کے اس ip address کے دروں اسی طرح ایک اور ہے اس کو دیکھیں 11 ہے پہلا ٹھیک ہے یہ دیکھیں 11 ہے یہ کلاس ایک ip address ہے تو آپ نے represent کر دیا کہ یہ جو ip ہے یہ basically کس کا ہے یہ کلاس ایک ip address ہے ٹھیک ہے اس کے بعد نیٹ وک آئی ڈی معلوم کرنی ہے تو اس میں کیا ہوتا ہے کلاس اے میں پہلا نیٹ وک کے لیے ہوگا باقی host کے لیے ہوں گے جو نیٹ وک کے لیے آپ as it is لکھ دیا آپ باقی کو zero سے convert کر دیا آپ broad cost ڈی معلوم کرنی ہے تو نیٹ وک آئی ڈی میں جہاں جہاں کو معلوم کرنا ہے total number of host ٹھیک ہے تو آپ کیا کریں گے ٹھیک ہے 24 کر لیں گے ٹھیک ہے یہاں پہ آٹھ بٹس کے ہیں آٹھ بٹس کے ہیں آٹھ بٹس کے ہیں ٹھیک ہے تو ٹوٹل ملتے ہیں ٹوٹی فور بنتے ہیں تو آپ ٹو کی پاور ٹو ٹو منس ٹو کر سکتے ہیں اس لیے جو کلاس ایک ip address ہے وہ large network کے لیے use ہوتا ہے اور جو کلاس ای کا ip address ہے وہ small network کے لیے use ہوتا ہے ٹھیک ہے تو آپ نے total use ni کاللیا اگر آپ لوگا کہا جاتا ہے total host ٹھیک ہے usable نہیں کہا جاتا ہے ٹوٹل ہوتس کہا جاتا ہے پھر آپ – 2 نہیں کریں گے کہ آپ – نہیں کریں گے پھر جو بھی والیو آئے گی یہاں پہ ویلیو کالکولیٹ کر کے یہ خود لکھ لیں گے ٹھیک ہے میں نے نہیں لکھی آپ لوگ اس کا کالکولیٹ کر لیں گے یہ آپ کو کالکولیٹ کر لیں گے ٹھیک ہے اب یہاں پہ دیکھیں اگر آپ کو 歡� ک winds کو بانری فارم میں convert کرنا ہے تو وہ آپ کیسے calculate کریں گے. For example یہ آپ لوگ کے پاس IP address ہے 192.168.1.152 ٹھیک ہے اب یہ دیکھیں یہ کس class کا IP address ہے 192 192 ہمارے پاس class C کا IP address تھا تو آپ لکھ لیں گے یہ class C کا ہے اب اس کو آپ نے کیا کرنا ہے convert کرنا ہے آپ نے IP address کو binded form میں آپ binded form میں کیسے convert کریں گے ٹھیک ہے یہاں پہ آپ لوگ کیا کر لیں یہاں پہ 2 کی power 0 2 کی power 1 ٹھیک ہے 2 کی power 2 ٹھیک ہے 2 کی power 3 4 5 6 7 ٹھیک ہے total 8 bit ہے تو آپ نے total 8 bit ہی لکھنی ہے ٹھیک ہے total 8 bit اس سے زیادہ نہیں لکھنی ٹھیک ہے ٹھیک ہے 2 کی power 1 2 3 4 total آپ نے کیا کرنا ہے 0 سے چلنا ہے اور 8 bit لکھنی ہے جو کہ ان کی value کیا بنے گی 2 کی power 1 ہوگا ٹھیک ہے 2 کی power 1 کیا ہوگا result 1 ہوگا 2 کی power 2 کیا ہوگا 4 ہوگا 2 کی power 3 کیا ہوگا 8 ہوگا 2 کی پاور 4 کیا ہوگا 16 ہوگا ٹھیک ہے 2 کی پاور جو 5 جو ہے وہ 32 ہوگا 128 تک ہوں گے ٹھیک ہے اس سے زیادہ آپ نے نہیں بڑھنا ٹھیک ہے جب بھی بانی فارم میں convert کر رہے ہوں گے اب آپ نے بانی فارم میں convert کیسے کرنا ہے اب آپ کے پاس ہے پہلا جو octate ہے اس کی جو value ہے وہ 192 ہے اب یہاں پہ آپ دیکھیں گے ٹھیک ہے 192 کیسے بنت ہے 128 اور اگر میں 64 کو plus کرتا ہوں ٹھیک ہے 128 اور میں 64 کو کیا کرتا ہوں plus کرتا ہوں تو یہ میرے پاس جو result آئے گا وہ کیا آئے گا 192 آئے گا ٹھیک ہے جہاں یہ 192 بن رہا ہے ان کی bit کو one کر دیں اس کو بھی one کر دیں اس کو بھی one کر دیں باقیوں کو zero کر دیں ٹھیک ہے اور یہ equal to کس کے ہوگا 192 کے ٹھیک ہے 128 کو plus کریں اور 64 کو plus کریں تو یہ 92 بنتا ہے تو آپ نے یہ لکھ لیا اس کے بعد کیا 168 اب 168 کیسے بنے گا 128 کو plus کریں 32 کو کریں اور 8 کو کریں آپ نے یہ خود دیکھنا ہے کیسے کہاں پہ آپ لوگ کی exact result آ رہا ہے ٹھیک ہے اب جہاں جہاں آپ کا result آ رہا ہے جو آپ نے plus کیا ہے ان کو one میں convert کر دیں ٹھیک ہے باقیوں کو آپ zero سے represent کر دیں ٹھیک ہے اور یہ آپ لوگ کے پاس جو ہے بانی form میں convert ہو چکا ہے اسی طرح one ہوگا یہاں one ہے تو یہاں پہ one ہوگا one کی جگہ باقی کیا ہوں گے zero ہوں گے one fifty two بھی دیکھ لیں گے جب یہ calculate کر لیں گے تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے اس ip address تو اس طرح لکھ لینا ہے بانی form میں لکھ دینا ہے ٹھیک ہے بانی form میں اس طرح آپ نے کیا کرنا ہے پہلے octet ہے اس پہ یہ دیکھیں one one ٹھیک ہے باقی zero ہیں ٹھیک ہے دوسرا octet کیا تھا one zero one zero باقی سالی zero ہیں ٹھیک ہے اسی طرح یہاں پہ ہے تو یہاں پہ one آتا ہے باقی zero آتا ہے تو اس طرح آپ نے کیا کرنا ہے بانی form میں convert کرنا ہے اور اگر آپ لوگ کو بانی form میں دیا جائے اور آپ لوگ کو کہا جائے کہ آپ نے decimal میں convert کرنا ہے تو decimal میں آپ کیسے convert کریں گے آپ لوگ کو بانی form میں اس طرح دیا ہوگا ٹھیک ہے یہ اس طرح دیا ہوگا آپ لوگوں کے یہ اوپر یہ ویلیوز نہیں دی ہوں گی یہ آپ نے ویلیوز خود پٹ کر لینی ہوں گی یہ خود پٹ کریں گے پٹ کرنے کے بعد آپ لوگوں کو یہ رینج دی ہوگی جب یہ دی ہوگی تو آپ نے کہا کرنے ہیں جہاں جہاں پلس ہے ان کو آپ نے پلس کرتے ہیں دیکھیں ون کہاں ہے سکسٹی فور پیار ہے اور پلس ون ٹو ایٹ ٹھیک ہے تو ان دونوں کو پلس کریں گے جو ریزلٹ آئے گا پھر آپ لکھ دیں گے ٹھیک ہے پھر ڈاڈ پھر دوسری یہ ڈیسیمل ویلیو ہوگی بائنڈی ویلیو ہوگی آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ کہاں کیا ویلیو بنتی ہے پھر آپ نے وہ پلس کر کے لکھ دینا ہوگا تو اس طرح آپ نے کیا کرنا ہے آئی پی ایڈیس سے بائنڈی فارم میں بھی کنورٹ کرنا ہے اور آپ نے جو ہے بائنڈی سے آپ نے ڈیسیمل میں بھی کنورٹ کرنا ہے آئے ہوگی یہ کلیر ہو چکے ہوگی ٹھیک ہے اب وہیں چیزیں دوبارہ بتا رہے ہیں یہاں پہ جو کہ ہم ایک ڈیٹیل سے ڈسکس کر چکے ہیں کلاس اے ہے کلاس اے بھی ہے جو ہے ون ٹو سیون کے لیے ریزر ہے جو بٹس ہیں ون ٹو سیون تک تھوریٹی کے لیے لکھتے ہیں جو کلاس اے کی جو اریجنل رینج ہے وہ ون ٹوئنٹی سکس تک ہے ون ٹوئنٹی سیون جو ہے وہ لوب بیک انڈ انٹرنل ریسٹنگ کے لیے ہم لوگ یوز کرتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ ایک جو ہے نیٹ وک ہوگا اور باقی ہوسٹ ہوں گے کلاس بی میں جو ہے دو نیٹ وک آئی ڈی ہوں گے باقی دو ہوسٹ ہوں گے ٹھیک ہے اور ان کی جو بٹ ہوگی وہ ون زیرو ہوگی کلاس سی ون ون زیرو ہوگا اور یہاں پہ تین جو ہے نیٹ وک کے لیے ہوں گے اور ون جو ہے ایک ہوسٹ کے لیے ہوگا تو اس لیے آپ نے کیا کرنا ہے اس کو دیکھ لینا ٹھیک ہے قلاس بی ریدر ہوتا ہے ملٹی کا صنگ کے لیے سپیشل پروپس کے لیے کلاس ای جو ہے آپ کہ انکہ سپایریمنٹل یا رسیرچ پروپس کے لیے ریدر ہوتا ہے اچھا اس کے بعد ہے پرائیویٹ آئی ایڈر اب پرائیویٹ آئی پی آئیویٹ آئی پی آئی پی آئیس بیسیقلی کیا ہے پرائیویٹ آئی پی آئیویٹ آپ کو پرچیس نہیں کرنا پڑتا جبکہ پبلک آپ کو پرچیس کرنا پڑتا ہے آپ پریویٹ آئی پئی ایڈیس کو یوز کرتے ہوئے آپ انٹرنیٹ پر رنجھ جا سکتے ہیں آپ ایک لاب میں اپنا ایک نیٹ وک بنانا چاہتے ہیں وہاں پر 50 کمپیوٹر سے ان کو کنیک کرنا چاہتے ہیں تو آپ اپنا پریویٹ آئی پئی ایڈیس یوز کر سکتے ہیں کلاس ای کا جو پریویٹ آئی پئی ایڈیس ہوگا دیکھیں کلاس اے کا ip address ہوگا یہ دیکھیں کلاس اے ٹھیک ہے یہ 10.0.0 ٹھیک ہے سے لے کے 10.25 مطلب جو بھی لکھنا چاہیں آپ تو ہم packet tracer پہ یہ تمام چیزیں implement کر چکے ہیں 10.0.0 20.0.0 تو یہ کلاس اے کا جو ہے private جو address ہے وہ آپ لوگ use کر سکتے ہیں یہ جو 10 ہے ٹھیک ہے 10 بیسکلی reserve ہوتا ہے private ip address کے لیے کلاس اے میں جو ہے آپ لوگ کا جو 10.0.0 یہ آپ لوگ کا private ip کے لیے آپ لوگ reserve کر لیتے ہیں اس کو آپ private network بنانے کے لیے use کر سکتے ہیں کلاس بی جو ہے ہم نے دیکھا تھا 172.16.0.0 ٹھیک ہے یہ ہم کیا کر رہے تھے اور اس کی range کیا ہے 122.31.255 ٹھیک ہے تو یہاں تک ہم لوگ کیا کر سکتے ہیں جا سکتے ہیں جو اس کی range ہے اور آپ ہم اس کو بھی execute کر چکے ہیں packet tracer میں ٹھیک ہے آپ لوگ نے دیکھا ہوگا ٹھیک ہے یہ کلاس بی کے لیے ہم reserve کر لیتے ہیں جو کہ private public idea ٹھیک ہے اس کے پاس private address ہے کلاس c میں 192.168.0.0 ٹھیک ہے یہ بھی ہم reserve کر لیتے ہیں کلاس c میں ٹھیک ہے جب ہم اپنا private network بنا رہے ہوں ایک lab ہے اس میں ہم network create کرنا چاہتے ہیں تو ہم private ان IP addresses کو use کر سکتے ہیں ٹھیک ہے کیونکہ ہم private طور پر create کر رہے ہیں اپنا network create کر رہے ہیں ہم کو purchase نہیں ہم purchase نہیں کر رہے ٹھیک ہے ہم purchase کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ہم private IP address کے طور پر اپنے تمام computers کو lab میں connect کر سکتے ہیں default submit mask ہم نے دیکھا تھا کلاس اے کا یہ ہے کلاس پی میں آپ لوگ کے پاس پہلی دو network کے لیے reserve ہوتی ہیں جو network کے لیے reserve ہوتی ہیں وہ ہم نے two double five dot two double five سے represent کر دیا باقی zero کر دی کلاس c میں پہلے تین ہوتے ہیں تو وہاں پہ ہم نے two double five لکھ لیا اور host کے لیے ہم نے zero لکھ دیا تو یہ ہمارے ready discuss جو ہے کر چکے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں پہ اب دیکھیں اب آپ لوگ کو binary to decimal میں نے بھی بتایا تھا decimal دی ہوئی ہو تو آپ binary میں convert کر سکتے ہیں اور binary دی ہوئی ہو تو decimal میں convert کر سکتے ہیں تو آپ نے اسی طرح یہ range لکھنی ہے range لکھنے کے بعد جو بھی آپ لوگ کو دیا جائے آپ نے وہ معلوم کر لینا ہے ٹھیک ہے اور ان کو پھر آپ نے لکھ دینا ہے ٹھیک ہے آپ کے پاس ایسے ہوگا آپ پھر یہاں پہ values put کر لیں گے پھر آپ ان کو plus کریں گے 128 plus 16 کریں گے تو آپ کے پاس result کیا آئے گا 146 آئے گا ٹھیک ہے یہاں پہ دیکھیں 128 plus کیا ہے جو آپ لوگ کو دیا ہوئے ٹھیک ہے جو بھی value 16 ٹھیک ہے آپ نے کیا کہا لیا ان کو plus کیا یہاں گیا اسی طرح آپ لوگ کے پاس 6432 16 جہاں جہاں 1 ہے ان کو آپ plus کر لیں 4 plus 2 plus 1 ان کو plus کر لیں یہ آپ لوگ کے پر result آ جائے گا ٹھیک ہے تو اس طرح آپ نے کیا کرنا ہے binary to decimal convert کرنا ہے کوئی بھی آپ لوگ کو IP test دیا جائے ٹھیک ہے 192 ٹھیک ہے dot 168 ٹھیک ہے 168 dot 1 dot 1 ٹھیک ہے تو یہ دیا جائے تو آپ نے one by one جو اس طرح آپ لوگ لکھیں گے یہ آپ لوگ کو دیا ہوئے ہیں اگر آپ لوگ کو binary form میں convert کرنا ہو تو پھر آپ اس طرح convert کر سکتے ہیں پھر ان کی binary form میں آپ لوگ لکھ سکتے ہیں یہ اب بھی ہم لوگ دیکھ چکے ہیں ٹھیک ہے اب یہ آپ لوگ addresses دیا ہوئے ہیں اور یہاں پہ پوچھنا یہ چاہ رہے ہیں کہ بھائی یہ جو address ہیں آیا کہ یہ کس آہ کلاس کے پارٹ ہے یہ دیکھیں ٹھیک ہے یہاں پہ دیکھیں دس آ رہا ہے ٹھیک ہے 10 dot 250 dot 1 dot 1 10 ہمارے باس کہاں تھا کلاس یہ کا تھا ٹھیک ہے 150 ہے 150 آہ 128 سے آہ 191 تک رہی نہیں تھی مطلب یہ کلاس بھی کا ہے ٹھیک ہے اب یہ تھرڈ دیکھیں 192 ہے 192 کلاسی کا تھا تو یہ آپ لوگ سارا بتا رہے ہیں کہ کون کون سے address ہیں کون کون سے address کس آہ کا پارٹ ہے ٹھیک ہے 249 dot 249 کلاس ای بھی آ رہا تھا ٹھیک ہے تو اس طرح آپ نے کیا کرنا ہے تمام address کو represent کر لینا ہے آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ ان کی range کیا ہے اور اسی لحاظ سے آپ نے بتانا ہے کہ کون سے address کس کلاس کا پارٹ ہے جب بھی آپ نے IP address دیکھنا کس آہ کلاس کا پارٹ ہے تو جسٹ آپ نے پہلا octate ہی دیکھنا ہے بعد میں جو مرضی ہو وہ آپ نے نہیں دیکھنا وہ matter ہی نہیں کرتا آپ نے کلاس آہ جو ہے آہ IP address معلوم کرنا ہے جس کلاس کا بھی ہے جس آپ نے پہلا octate ہر ایک کا پہلا octate دیکھنا ہے اس سے آپ لوگوں کو اندازہ ہو جائے گا کہ بھی یہ کس کلاس کا IP address ہے ٹھیک ہے تو اسی طرح آپ لوگوں نے network ID اور host ID کو معلوم کرنا ہے ٹھیک ہے ابھی ہم نے دیکھا تھا اب یہ دیکھیں 177 dot 10 100 dot 18 dot 4 اب یہ کس کلاس کا IP address ہے پہلے تو آپ نے یہ دیکھنا ہے اب یہ جو IP address ہے بسیکلی کلاس بی کا IP address ہے کلاس بی کا IP address ہے تو it's mean کہ ہمارے پاس کلاس بی میں پہلے دو octate نیٹورک کے لیے در وقت تھے جن کو اس نے circle کیا ہوئے ٹھیک ہے اس کو اس نے کیا کیا ہوئے circle کیا ہوئے یہ نیٹورک کے لیے یہ دو host کے لیے ہیں جو host کے لیے ان کو zero کرتا ہو یہ نیٹورک ID آ جائے گی host ID آپ نے معلوم کرنی ہو تو host ID کا مطلب یہ ہے ٹھیک ہے یہاں پہ دیکھیں اب ایک اور IP address ہے یہ کلاس اے کا ہے کلاس اے میں پہلا نیٹورک کے لیے باقی تین host کے لیے ہیں ٹھیک ہے تو مطلب 24 bit ہوں گی آپ total usable host کو معلوم کرنا چاہتے ہیں تو two کی power 24 minus two جو بھی result آئے گا ہے وہ آپ لوگ بتائیں گے کہ اتنے جو ہیں آپ لوگے host connect ہو سکتے ہیں usable host connect ہو سکتے ہیں اور یہ جو تین ہے یہ host کے لیے ہوگا ٹھیک ہے one nineteen ہے تو one nineteen basically یہ کس میں آ رہا ہے class a میں آ رہا ہے class a میں کی range کیا تھی one سے one twenty six تک تھی تو one nineteen ہے class a کے پہلا نیٹورک کے لیے ٹھیک ہے یہ جو جن کو circle کیا ہوا ہے یہاں پہ اس میں ٹھیک ہے یہ نیٹورک ID کو represent کر رہے ہیں اور یہ جو ہیں آپ لوگ کے host ID کو represent کر رہے ہیں یہاں پہ انہوں نے zero تر ہی کیا بٹ آپ نے نیٹورک ID جب بھی معلوم کرنی ہو آپ نے IP address دیکھنا ہے کس class کا ہے آپ نے ان کو zero سے represent کر لینا ہے ٹھیک ہے یہ اب بھی ہم لوگ دیکھ چکے ہیں ٹھیک ہے already یہ جس ان کی مذیر description دے رہا ہے آپ لوگ کو ٹھیک ہے تو آپ نے ان کو کہا کرنا ہے اچھے سے دیکھنا ہے ٹھیک ہے اب اسی طرح آپ لوگ کو نیٹورک addresses معلوم کرنے ہو وہیں جیسے نیٹورک ID معلوم کرنی تھی ٹھیک ہے اب یہ دیکھیں آپ لوگ کو بتا رہے ہیں 188.9.18.2 اب 188 188 mean کی یہ class B کا IP address ہے ٹھیک ہے class B کا اب network address معلوم کرنا ہے نیٹورک ID معلوم کرنی ہے ٹھیک ہے تو class B میں پہلے دو octet network کے لیے ہوتے تھے باقی دو جو ہیں host کے لیے ہوتے تھے جو network والے ہیں ان کو as it is لکھنے اور باقی host والے ان کو zero سے represent کر دیا آپ نے zero سے represent کر دیا اور اس کا subnet mask بھی لکھنا ہو تو class B کا class B کا subnet mask یہ ہوگا ٹھیک ہے اسی طرح یہ آپ نے سارے بتانے ہیں یہ 10.10.48.80 اب پہلا octet 10 ہے تو پہلا octet mean کی یہ class A کا ہے ٹھیک ہے اب آپ نے network ID معلوم کرنی ہے تو 10 as it is آئے گا host کی جگہ آپ zero سے represent کر دیں گے ٹھیک ہے اور اس کا جو ہے subnet mask بھی آپ لوگ نے لکھنا ہے two double five dot zero dot zero ٹھیک ہے اسی طرح یہ ہے class C کا ہے ٹھیک ہے one nine two آرے class C کا ہے تو its mean کہ پہلے تین network کے لیے ہوں گے اور باقی جو ہے last host کے لیے ہوگا ٹھیک ہے network والے as it is رہنے دیں last جو host والے ہیں اس کو zero سے represent کر دیں subnet mask کے آ ہوگا ٹھیک ہے پہلے جو تین ہیں وہاں پہ two double five آئے گا اور باقی کے آئے گا last میں host کی جگہ آپ لوگ zero put کر دیں گے تو اس طرح آپ نے کیا کرنا ہے ان network addresses کو معلوم کرنا ہے آئی ہوک کے یہ تمام چیزیں clear ہو چکی ہوں گی اسی طرح یہ host addresses کو دے رہا ہے آہ دوبارہ اس کے detail description بتا رہا ہے تو اس کے اس کو آپ نے کیا کرنا ہے آہ خود دیکھ لینا ہے ٹھیک ہے کہ آپ نے کیسے معلوم کرنا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ basically وہ یہ represent کر رہا ہے host address ہے تو ان کو zero سے represent کر رہا ہے ٹھیک ہے یہ eight two ہے تو its mean یہ class جو ہے بی کا اپی address ہے تو class بی کا ہے تو اس کو اگر آپ نے total number of host معلوم کرنا ہے ٹھیک ہے two کی power up sixteen minus two ٹھیک ہے اور یہاں پہ sixty five thousand five hundred thirty four آپ ان کے بعد result آئے گا اتنے ip address connect ہو سکتے ہیں اس ip address سے ٹھیک ہے تو آپ نے subnet mask بتا دیا تو اس طرح آپ نے کیا کرنی ہے calculations کرنی ہے ٹھیک ہے یہاں پہ basic لیے کیا کر رہا ہے جو host ہے ان کو یہاں پہ اس نے zero سے represent کر دیا جس سمجھانے کے لیے اور جو جہاں پہ host ہے ان کی value لکھ دیا اور باقیوں کو zero کر دیا یہ جس آپ کو بتانے کے لیے ٹھیک ہے تو یہاں پہ default subnet mask ہے default subnet mask بھی ہم دیکھ چکے ہیں i hope کہ یہ تمام چیزیں آپ لوگ کر لیں گے ٹھیک ہے یہاں پہ مزید ان کو description بتا رہا ہے ٹھیک ہے ان کو ایک نظر آپ لوگ کیا کریے گا دیکھ لی جئے گا ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں یہ آپ نے total number of host کو معلوم کرنا تو اس کا فارمولہ یہ ہے ٹھیک ہے جو کہ بھی ہم کل کر چکے ہیں ٹھیک ہے تو جس آپ نے کیا کرنا ہے ان کو read کرنا ہے اور دیکھنا ہے یہاں تک اگر کوئی مسئلہ ہو پوچھنا چاہے تو پوچھ لیں